بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنومکس اور فائنینس سے متعلق علم الفقہ میں جو سوالات آج کل کے زمانے میں آتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اب ہم آخری سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ جو زکاة سے متعلق جو آج کل کے زمانے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سکولرز نے پھر اس کا جواب کیا دیا یہ دیکھئے کہ میں نے کچھ نو سوالات رکھے تھے تاکہ اصل تو ابجیکٹیو یہ ہے نا کہ آپ فقہ کے اچھے ماہر بن سکیں ابجیکٹیو تو یہی ہے اور اگر یہ نہیں ہے صلاحیت تو کوئی بات نہیں کم از کم دین کے جو احکام آتا ہے وہ آپ کو سامنے آ جائیں اور اس کو تو کافیت تک آ گیا تھا تب ہم یہ آٹھمہ لیکچر کے زکاة میں دور جدید میں زکاة کو کیسے اپلائی کریں گے اور پھر اس سے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ سوفٹوئر ویب سائٹس یوٹیوب کے اندر بھی انکم آ جاتی ہے بعض لوگوں کو فیس بک ہے تو اس میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں اور اس سے متعلق زکاة ہوگی تو کتنی ہوگی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا تو یہاں پہ ہم زکاة پہ ہی ہمارا آتا ہے تو یہ لیکچر ہو کے ہمارا یہ ایکنومکس اور فائنینس پہ ہمارا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے ایک بار پھر وہی اصول فقہ کا وہ جو میتھوڑولوجی اس کو ایک بار یاد کرنے میں نہیں بولتا پہلے ایکسپلین کری چکا ہوں بس یہ کیے یاد کر دیجئے کہ پہلے نوٹ کرنے یہ چیز کیا ایشو کیا ہے معاملہ کیا ہے اور دین کے حکامات کیا ہے اور اپنے مفاد اور تاثب کو چھوڑ دیں بس یہ لازم تاکہ تاثب پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی پوزیٹیو یہ ہے کہ جس گروپ کے ساتھ آپ آگئے تو بس جناب اس بزرگ میں یا ہمارے اکابر نے جو فرما دیا بس وہی درست ہے اور جتنے دوسرے ہیں وہ سب جناب بس ویسے ہی بھونک رہے ہیں اس نوعیت کے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تاثب ہے کہ منفی تاثب دوسروں کے اگنسٹ ہوتا ہے تو یہ نہ کریں جن سکولر کسی بھی سکول آف تھوٹ کے ہیں سب کہیں ہم احترام کرتے ہیں اور سب اسے محبت کرتے ہیں اور اگر ٹھیک ہے اختلاف ہو جائے ہمارا ان سے تو نو پرابلم یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کچھ چیز واضح نہیں ہوئی یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی پس اس نے زانی کا میں قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہمیں اگلے کی بارے میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اگلے کی ذات پہ ہم کوئی کرنے لگ جائیں تجسس یہ نہ کریں تو پھر قرآن اور سنت کو پڑھ لیجئے اس پہ عمل کرتے ہوئے چلے جائیں سوچتے چلے جائیں پھر جو ایشو ہے اس پہ اور سکولرز نے جو جو سوچا ہوا ہے اس کو پڑھ لیجئے پھر لے کے لیں تو میں انہی سوالات پہ جتا میں نے پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تو پھر آگے آپ خود فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے زکاة میں ایک بار یاد کر لیجئے یہ عبادت کا حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا پیسوں کے ضرورت ہے ہمارے پاس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ابھی اس میں سے اتنی رقم اللہ کے حضور کیا گا تو یہ ایک اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم ایک نفسیاتی پاکیزگی اس سے آتی ہے کہ جناب ہماری ہر ایک کو ایک محبت تو ہے نا آپ اپنے فنڈ پہ اپنے کیش پہ تو بھی اس کی بجائے محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور اب اس سے جتنے بھی ہم رقم زکاة میں دیتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کرنا آپ کے کیش کو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمدردی اور دیگر انسانوں سے محبت پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے سارے بھائی بہنوں کو جو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک محبت کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے انسانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے خیر خواہی اصل اصول ہے تاکہ ہم خیر خواہی سے اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کر سکیں بخل سے ہم بچ سکیں بخل کیا ہے کہ ہم ایک کنجوسی کر کے نیکی کے کام میں لگانے کے بجائے اس کو ہم کسی نہ کسی آیاشی کے معاملات میں لگا دیتے وہ نہ کریں فنڈ کی بجائے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور پھر ٹیکس کی حد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیوئی ہے کہ بس حکومت یہ لے سکتی کہ زکاة لے اور اس کو لے کے پھر وہ لوگوں کی خدمت کریں حکومت کا مقصد ہی ہے یہ ورنہ حکومت کی ضرورت کیا آپ کی جو شیکیورٹی ہو رہی ہے حکومت کر رہی ہے تو یہ بھی تو انسانوں کی خدمت ہی کر رہی ہے تو اس پہ یہی ہونا چاہیے آئیے ہم ایک بار یہ میں پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے تو ایک بار بس مختصر ہیں آپ کے سامنے ایک بار کر دیتا ہوں تاکہ اصل قرآن اور سنت کے جو حکامات ہیں اس کے ایک بار ہم پڑھ لیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز قائم کیجئے اور زکاة دیجئے جو آپ لوگ زکاة اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کہ ارادہ سے دیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنا فنڈ بڑھا دیتے ہیں پریکٹیکلی ہم یہ جو کچھ دیرے ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے تو اس سے پوری ہماری انویسٹمنٹ آخرت میں ہو رہی ہوتی خوش من اموالہ صدقتن تطحر ہوں و تزکی اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر لیجئے اور انہیں پاکیزگی دے دیجئے یہ صورت عبا میں یوں کم دیا اچھا عام طور پر لفظ جو صدقہ ہے وہ فقہ عموماً یہ لیتے ہیں زکاة تو وہ ہے کہ جو فرض ہے لازم ہے ہر انسان اور صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو زکاة کے علاوہ مزید نفل کے طور پر خدمت کے لیے آپ لوگوں کی جو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں یہاں پہ یہ جو صدقہ کہا ہے تو اس میں منیمم تو وہ ہے کہ جو زکاة ہے اس سے زیادہ اور جو ہے وہ ہو تو وہ آپ کے لیے اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ آپ نے فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی ایک آزار روپے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے تو اس کو آپ ملٹی پلائے بائی ٹین پھر ملٹی پلائے بائی ٹین پھر ملٹی پلائے بائی ٹین تین چار دفعہ کر کے دیکھ لیں تو اتنا بڑا فنڈ آپ کے لیے کہ کٹھا ہو گیا آپ کی انویسٹمنٹ آخرت میں ہو رہی ہے تبایی ان کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے انکاری ہیں ان کے مالوں میں سے حق ہے سائل اور محروم کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جس کو بھی ضرورت ہے جس کو بھی جو معاملہ ہے یہ ان کا حق ہے کہ ہم نے ان کو دینے ہیں یعنی یہ نہیں کہ ہم کوئی اگلے پہ کوئی احسان کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ اسی کا حق ہے اور ہم لوگوں کی حیثیت بس صرف اور صرف یہ کہہ لیجئے کہ ہم لوگ ایک کیریئر کی طرح ہی ہیں کوریئر کی طرح ہی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فنڈ دیا ہے اور وہ فنڈ ہمیں لے جا کے اگلوں تک پہنچا دینا ہے بس یہ ہماری زمداری ہے زکاة کیم کی ذمہ داری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی وَهُوَ الَّذِي اَنشَعَ جَنَّاتٍ مَعْلُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْلُوشَاتٍ شَعْتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعِ وَالزَّرْعَ مُخْطَلِفًا اُکُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ متشابہاں وغیر متشابہ قُلُو مِن سَمَرِهِ اِذَا أَسْمَرَ وَآَاتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بیلوں درختوں والے باق اور کجور کے درخت تعدہ کی ہیں کھیتیاں ہو گئیں جن سے قسم قسم کی اشیاءِ قُلُو نُوش حاصل ہوتی ہیں زیتون اور انار کے درخت پیدا کی ہیں جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مذہ میں مختلف ہوتے ہیں کھائیے ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ضرور ادا کریں جب آپ اس کی فصل کٹ لیں حد سے نہ گزریے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس دو سو درم ہو اور اس پر ایک سال بھی گزر جائے تو اس سے پانچ درم دکھاتا ہے آپ ضرور ادا کریں انہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انکم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگریکلچرل ایچ دی تو وہی سب سے بڑا فنڈ ہوتا تھا تو آج کل کے زمانے میں آپ کی انڈسٹری میں بھی بہت کچھ انفرمیشن آ رہی ہے اچھا وہاں سے بھی آ رہی ہے انفرمیشن ایچ سے بھی آپ کو پروفٹ آ رہا ہے ان سب میں سے کچھ حصہ ضرور اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کریں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ہے ہمارا کیش کچھ کھانا پینا بلکہ صرف ہم نے ایک کوریئر کے طور پر اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے طور پر دینا مزیمہ داری ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب پچھلے لیکچرز میں جب یہ بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ حکومت پر ریسپونسیبیلٹی کی کہ وہ زکاة لے اور لوگوں تک خدمت کریں اور پھر لیمٹ بھی کر دی فرمایا فَإِنْ تَابُوا وَاقَوْمُ السَّلَاةَ وَآتَوْ زَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ چنانچہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ لوگ آپ کے دینی بھائی بن جائیں گے ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیات کی تفصیل کیا جا رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں تو حکم یہی تھا یعنی اب وہ بہت سارے لوگ کے جو ایمان لارہے تھے تو فرما دیا کہ بس اتنی لیمٹی ہے کہ وہ توبہ کر لیں نماز پڑھنے زکاة دیں آپ کے بھائی بن گئے اسی بیسس پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس وقت پہ صحابہ اکرام کی حکومت بنی تو ایک کچھ ایسے گروہ تھے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے کہا جی ہم زکاة نہیں دیں گے باقی ہاں ٹھیک ہے نماز ہم پڑھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر رکھے پولیس ایکشن کیا وہاں پہ کہ نہیں بھی یہ تو لازم ہے کہ یہ تینوں چیزیں مست ہیں رسپونسیمیلٹی آپ کی اچھا اس میں پریکٹیکلی اتنا کوئی نہیں ہوا وہ پھر انہوں نے خود سرندر کر لیا اور معاملہ ختم ہو گیا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض منافقین نے کیا جی یہ جو زکاة اور اتنا آتا ہے فرنڈ یہ کدھر جاتا ہے جی اس کے استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کا جواب دے دیا کہ کہاں استعمال ہوتا ہے انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمولفت قلوبهم وفر رقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم الحکیم صدقات تو دراصل ان کے لیے کہ جو غریب لوگ اور مسکین ہیں زکاة پر عمل کرنے والے لوگ یعنی گورنمنٹ کے امپلائیس ان لوگوں کے لیے کہ جن کی تعلیف قلب مطلوب تعلیف قلب کن کی تھی کہ کچھ دشمن جو حملہ کر رہے ہوں تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوستی کی کوشش کرتے تھے اور وہ کرتے ہوئے گفٹ کے طور پر انہیں دیتے تھے تو وہ بھی زکاة کے فنڈی کا عصہ ہوتا تھا تاکہ یہ لوگ دشمنیاں اس میں نہ ہیں پھر چوتھا فرمایا کہ مزید یہ کہ گردنوں کے چھوڑانے میں یعنی غلامی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو آپ خرید کے غلام لے لیں اور ان کو آزاد کرتے ہیں مقصد یہی تا قرض داروں کی مدد کرنے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے دینی عمل میں ایڈوکیشن میں اور جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں ہوتی تھی اور پھر مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ایک فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانوں بھی نہ ہے یہ یاد رکھیں کہ وزڈم تو اللہ تعالیٰ کیا اچھا اس زمانے میں مسافر نوازی کی اس لئے ضرورت آتی تھی کہ بہت سارے قبیلوں کے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے آپ سے دین کو سمجھنے کے لئے وہ آتے تھے اور پھر ایمان لے آتے تھے کچھ رہ بھی جاتے تھے کہ جو پوری ایڈوکیشن سمجھتے تھے تو ان سب کی صدمت کی ضرورت ہوتی تھی اور اس زمانے میں یہ ہوتیلز نہیں ہوتے تھے اس کے لئے تو یہ آپ امیجن کریں کہ نجران یہ آج کل سعودی عرب کا شہر ہے یہاں ایک پورا کرسچنز کا ایک بڑا گروپ آیا تھا جہاں پہ وہ سارے سکولرز ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب جتنے دن انہوں نے رہنا تو مدینہ میں ان کو رہنے کی جگہ مدینہ منورہ میں رکھی اچھا بیچ میں ان کے وہ نماز کا ٹائم آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیا آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر رہے نہ کریں یہ اللہ ہی کی مسجد ہے اس میں کریں ہم کی تھی اور پھر بہت تفصیل سے یہ سورہ علیہ عمران میں اس کے پوری ڈیٹیل پھر اللہ تعالیٰ کی ارشادات ان کو سنا دیا تھے اور اور کچھ عرصے بعد پھر ان کے بہت سارے لوگ وہ ایمان بھی لے آئے تھے اب یہ زکاة کی کیلکولیشن کیسے تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ بھی آپ کا جتنا فنڈ ہے اگر آپ کے پاس چاندی کے سکھے ہیں تو یہ دو درم اگر ہیں تو اس پہ ایک سال جیسی گزرے گا تو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کو زکاة کی ہے اچھا سونے کے لیے لیمٹ رکھی تھی ٹوائنٹی درم کہ اس سے کام ہے تو کوئی زکاة نہیں اس سے اوپر ہے تو پھر ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کے بزنس کے جتنے بھی ایسیٹ انونٹری کہہ لیں اس پہ سال کا جب آخری دن آتا تو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ وہاں سے اور پھر اس زمانے کے ایسیٹس بڑے ہوتے تھے جانور اب مدینہ منورہ میں گائے بکرے اور اونٹ ہوتے تھے تو ان کا ایک پورا فارمولا اور یہ جانوروں کے لیے اس کی ویلیو بنتی تھی اس کی عمر سے تو عمر کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرما دی اب اس کو دائرہ ڈیٹیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ایگری کلچر پیداوار جیسے ہوتی تھی تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصول رکھے تھے کہ اگر ایسی ایگری کلچر ہو جس میں آپ نے کوئی خرچہ نہیں کیا تو پھر اس کا ٹین پرسنٹ آپ زکاة دیجئے اور یہ کٹائی کا دن جس دن بھی آپ کٹیں گے اپنے پوری پودے کو تو اس دن یہ آپ زکاة دیں اور اگر آپ نے خرچے کی ہیں تو پھر فائی پرسنٹ یعنی پھر زکاة کو کم کر لیا اور ایک خزانے کیلئے یہ دی کہ خزانہ اگر مل گیا کسی کو ہاں وہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں لوگ اپنے سونے چاندی کو کہیں چھپا کے کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھتے تھے پھر وہ خود فوت ہو جاتے تھے کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا تو پھر بعد میں کبھی کسی نے کھوڑنا چاہا تو کھوڑا تو بیچ میں سے بڑا خزانہ نکل آیا تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوئنٹی پرسنٹ کا اس میں تو یہ طریقے تھے اور یہ تو ساتھ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو مواز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی تھی جب وہ یمن کی طرف کنسلٹنٹ کے طور پر گئے تھے کہ بھی آپ کس طرح سے فیصلے کریں گے تو انہوں نے بھی بتایا کہ پہلے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا پوچھا پھر بھی جواب نہ کہ ملے تو کہا پھر اجتہات کروں گا یعنی پھر میں لوجیکل ہی سوچوں گا اور اس لحاظ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس کو پسند فرمایا تھا اب یہاں تک ہماری بات ہو گئی یہ تو دین کے حکامات اب سوالات اب موڈرن زمانے میں آتے ہیں اب یہ جیسے اندسٹریل پیداوار آئی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی ہوتی بھی تھی تو بہت مائنری مثلا کسی نے کچھ اپنی چارپائی بنا لی کسی نے بہت کیا تو کوئی اس زمانے کے جیسے کوئی خیمہ بنا لیا یا کسی نے اپنا گھار بنا لیا یہ تو نہیں ہوتا تھا تو ان پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایکانومی کا کوئی بڑا حصہ نہیں تھا تو ان پہ کوئی زکاة نہیں رکھی لیکن اب 1500 سے آن ورڈ سے بڑی بڑی فیکٹریز بنی تو بڑی بڑی انویسٹمنٹ لوگ کرنے لگے اور بہت کچھ اس میں پھر آنے لگا سلسلہ تو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اور پھر اب ہم 2000 آن ورڈ جو تیریڈ ہے انفرمیشن ایج میں بھی بڑی انکم آپ کو آتی ہے اس کے لیے آپ کو یوٹیوب سے کچھ آپ کو کیش مل رہا ہو کچھ اور آ رہا ہو جو بھی طریقہ آ رہا ہو تو کیا اس پہ بھی زکاة ہوگی کہ نہیں ہوگی اب یہ سوال فقہہ میں پیدا ہوا اس کے لیے ہم ایک پرانی ایک مثال سے دیکھتے ہیں کہ فقہہ نے یہ کیا کہ دیکھو اب جب مسلمان کئی ملکوں میں جب ایمان لائے تو اب سکولرز نے آیا کہ یاد یہ اور نئے قسم کے بڑے جانور آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکرا گائے یا اونٹ پہ زکاة رکھی دی تو اب کیا کہو ہوگا تو انہوں نے پھر وہی شہاد کیا کہ جانور کو ان تینوں میں سے کس کے ساتھ ملتا جلتا اور اس کے لحاظ سے پھر زکاة کی یعنی اگر جیسے پاکستان انڈیا کے لیے میں آیا تو دیکھا بھینسے ہیں تو دیکھا تو ان میں سے بینسوں پہ پھر اس لحاظ سے زکاة کا فرمولہ لگایا بکریں ہیں تو ویسے ہی لیکن ہیرہ نہ ہے تو وہ بھی بکریں جیسے ہی ہیں تو اس پہ بھی وہی زکاة لگائی ہاتھیوں پہ جو ہے زکاة وہ اونٹ کا فرمولے پہ لگا دی یہ ایک ایگزیمپل ہے تو سیم اسی طرح آج کل کے زمانے میں یہ جو اب کی انڈسٹری اور انفرمیشن میں جیسی انکم آ رہی ہے تو اس کی زکاة کیسے ہونی چاہیے اس میں فقہ ہمیں اختلاف ہوا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے اب پڑھنے لگے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ چلے قرآن اور سنت میں تو یہ نہیں ہے یہ بات کا معاملہ ہے تو اب آئیے دور جدید کی آمدنی زکاة میں ہم انڈسٹری اور سوفیر میں آتے ہیں تو اس کے دو سکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں جو قدیم ان فقہہ کے جو پرانے زمانے کے فقہہ تھے انہوں نے انڈسٹری کو تجارت کی طرح سمجھا تو انہوں نے آخری دن جتنی اشیاء یعنی جتنی انیونٹری اینڈ پر بچی ہوئی ہو تو کہا کہ اس کا 2.5 پرسنٹ زکاة کا فتوہ انہوں نے دیا کہ جناب یہ بھی بالکل جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے لوگ یہ تجارت یعنی اپنا بزنس اسے مانے میں جیسا آتا تھا تو اس پر انڈسٹری پر 2.5 پرسنٹ زکاة کا رکھاتا تو یہ انہوں نے لگایا لیکن جو جدید فقہہ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ اب وہ خرید کے بیچنے کی بزنس نہیں ہے بلکہ انڈسٹری اور انفرمیشن آمدنی پر تو آپ کو جو یہ تو پروڈکشن ہو رہی تو اس لئے اس پہ فارمولا وہ آنا چاہیے کہ جو ذرہی آمدنی جسے ایگری کلچر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5% یا 10% میں بھی زکاة رکھی تھی وہ اپلائی ہو تب دونوں کی دلیل آپ دیکھ لیجئے فیصلہ آپ نے کرنا اب قدیم جو فقہہ تھے انہوں نے کیسے سوچا یہ آپ سے کوئی سو سال پرانے جو سکالرز ہیں انہوں نے ایسے سوچا تھا روایتی فقہہ بالعموم اس زمن میں سنت کو اموال تجارت پر قیاس کرتے ہوئے محض سال کے آخر میں موجود کہ ایک اینڈنگ انونٹری پر 2.5% زکاة آئیت کرنے کے قائل ہے ان حضرات کے نزدیک خدمات سے حاصل ہونے والی آمدری پر کوئی زکاة نہیں ہے جدید فقہہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرات جدید کاروباری انداز اور اتوار اور سنتی اور انفرمیشن انقلابات سے بھی خبر ہے وہ اموال جن کا انسان مالک تو ہو مگر وہ اس کے قبضے میں نہ ہو اس کے بارے میں بھی فقہہ کے مابین اختلاف ہے اس کی مثال کاروبار میں مثلا آپ کا ایکاونٹ ریسیویبل ہے یعنی وہ مالکے جو آپ نے کسی سے وصول کرنا ہے تو ہنسی سکولرز نے عموماً یہی کیا ہے کہ پیسہ جب تک وضعول نہ آئے تب تک زکاة نہیں لیکن جو دوسرے سکول آف تھوٹ ہیں جیسے مالکیا شوافع یعنی شافعی سکول آف تھوٹ کے اور ہمبلی سکول آف تھوٹ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی زکاة ہے آپ چاہے آپ کے ریسیویبل ہے اس پر بھی یعنی جتنے بھی آپ کی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا بزنس یہ ہوتا تھا کہ وہ خریدتے تھے اور پھر بیچتے تھے یعنی خود کچھ پیداوار نہیں کرتے تھے یعنی وہ عربوں نے یہی وہ کرتے تھے کہ جیسے وہ فلسطین چلے گئے وہاں سے یورپ کی چیزیں لے لی لے کے پورے عرب میں بیچ لیں پھر اس طرح یمن چلے گئے تو وہاں پہ وہاں ان کو مل گئی چیزیں کہ جو افریقہ انڈیا اور چائنہ سے آئی نہیں ہیں ان سب کو لے جا کے پھر عرب میں بیچ لیں اور جو پھر بھی بیچ گئی تو لے جا کے جا کے اسے فلسطین میں بیچ لیں اور وہاں سے وہ یورپ چلی جاتی تھی ایسے یورپ سے جتنی انونٹری بچ گئی اس کے لے جا کے یمن میں بیچ دینی وہاں سے وہ سب کچھ انڈیا اور چائنہ میں پہنچ جاتا تھا اس زمانے کا بزنس یہ تھا تو اس لیے روایتی جو فقہ انہوں نے یہی سوچا کہ آج کل یہ جتنی آ رہی ہے آپ کی پروڈکشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بزنس جیسے فیکٹریوں میں ہو رہا ہے تو یہ بھی وہی 2.5 پرسنٹ کا ہی فارمولا وہ بھی کس پہ انڈنگ انونٹری کہ اب جو ٹائم تیہ ہو گیا زکاة کا اس دن جتنی انونٹری ہوگی اس کا 2.5 پرسنٹ زکاة ہے لیکن جو جدید فقہ ہیں اس میں انہوں نے سوچا کہ دیکھی آپ غور کیجئے ذرا کہہ دے رسالت میں پیداوار صرف ذریع ہی ہوتی تھی مگر سنتی انقلاب جو آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کے بعد ملکی پیداوار جس کو گروس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں اس کا بڑا حصہ سنتیں اور خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں پیدا کرتی ہیں اس وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ موجودہ دور میں پیداوار کی زکاة کیا صرف ذریع پیداوار پر آئید کی جائے گی یا پھر سنتی پیداوار اور خدمات پر ہی زکاة آئید ہوگی اس لئے انہوں نے جو پرانے فقہ سے اختلاف کیا کہ جناب آپ دیکھیں کہ اصل اب انکم اور یہ پوری آرہی یہ پروڈکشن سہی اصل تو یہ انڈسٹری میں ایسے آرہی تو اس لئے دور جدید کے بعض فقہ سنتی پیداوار جس کو انڈسٹریل پروڈکشن کہلیں اور خدمات میں آپ سرویسز ریوینیو کہلیں سرویسز یہ بھی دیکھیں جیسے ڈاکٹرز یا سپیشلسٹ کنسلٹنٹ ان کو جو آمدنی ملتی ہے تو یہ بھی وہی ہے تو اس کو بھی وہ ذری پیداوار پر قیاس کرتے ہوئے اس پر نصف اشر یعنی 5% زکاة کے لازم ہونے کے قائل ہے ان میں سے بعض فقہ ٹوٹل ریوینیو پہ دیتے لیکن بات کہتے کہ نہیں جی گراوس پروفٹ پہ زکاة ہونی چاہیے اب گراوس پروفٹ کیسے آتی ہے اگر اکاونٹنگ آپ پڑ چکے ہیں تو آتا ہوگا کہ جتنی آپ کی ریوینیو یعنی انکم مائنس کاؤسٹ ڈائریکٹلی آسوسی ایٹیڈ وید جنریٹنگ در ان کے لئے جو کاؤسٹ ہے یہ وہ ہے اس میں سے مائنس کرنے تو جتنا آتا ہے تو آپ گراوس پروفٹ ہے اس کا آپ 5% زکاة دیں ملتا یہ کہ آپ سوچ لیجئے کہ پرانے سٹائل کے فقہ جائیں ان کو پوائنٹ او زیادہ درست ہے یہ جدید فقہ ہیں ان کے لحاظ سے درست آپ کو لگ رہا ہے میرا اگر کہیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ جدید ہے کہ اصل انکم تو یہ آ رہی ہے تو اس لئے انونٹری پر نہیں بلکہ انکم پہ یا کم از کم گراوس پروفٹ پہ زکاة بننی چاہیے اور ٹھیک ہے اس پر خرچے آتے ہیں تو اس لئے 5% ٹھیک ہے رسول اللہ نے 10% اس پہ رکھا تھا کہ جہاں پہ آپ کے ایکسپینسز نہیں کہ وہ بارش سے کچھ پودے بن گئے یا آپ کو کچھ خزانہ مل گیا تو اس پہ وہ 10% یا 20% بھی زکاة وہ فرمایا تھا جس کو اشار اشار کہتے ہیں 10% تو وہ رکھا تھا لیکن آپ کی یہ ٹھیک ہے کہ اندسٹری کے اندر یا انفرمیشن کے ذریعے آپ کو سوفٹویر سے جو انکم آرہی ہے یا سرویسز سے آرہی ہے تو یہ اس پہ کاسٹ تو آپ کی آتی ہے نا تو اس لئے ٹھیک ہے گراس پروفٹ پہ جو 5% لگا دیں تو یہ زکاة بنتی اب جدید سوال یہ آیا سنتی اساسوں پر زکاة کیسے دی جائے اساسے سے مراد ایسٹس پہ زکاة کیسے لگے گی اب جو قدیم فقہ ہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ قدیم فقہہ کی سنتکاروں میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہتوڑا ہے یا کچھ بھٹی کوئی بھٹی ہے کہ آپ کی فرنس ہے تو اس پہ پھر زکاة نہیں مستثنہ تھی اگزمشن تھی اس پہ نہیں زکاة لیتے تھے لیکن دور جدید میں آپ دیکھیں تو یہ امارتیں فیکٹرییاں اور سازو سمان کی آپ کی ایکوپمنٹ ہے پلانٹ ہے پروپرٹی ہے اس کی قیمت کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس لیے انہوں نے یہی سوچا اس پہ 2.5% زکاة کا اچھا جو جدید فقہ کے سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ائر لائنز کے لیے آپ ایگزمپل کے طور پر ہوای جاز لے لیں یا شپنگ کمپنیوں کے لیے آپ بہری جاز دیکھ لیں تو ان سب کی حیثیت رکھ لیں تو اس کی قیمت عربوں میں ہوتی ہے بہت بڑے کوئی بہری جاز بھی ہوای جاز بھی کتنے مہنگی چیز ہیں تو جدید فقہ کا ایک گروہ اب ان سب کو دور قدیم کی آلات پر کیاس کرتے ہوئے انہیں زکاة سے مستثنہ قرار دیتا ہے لیکن دوسرا گروہ کچھ فقہ کا یہ خیال ہے کے مال قرار دیتے ہوئے ان کی فیئر مارکیٹ ویلیو پر 2.5% زکاة ہونی چاہیے اب دیکھیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور لیکن اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ایسٹس آپ کے پاس ہیں آپ کی آپ اپنی بیلنس شیٹ میں دیکھ لیں جتنے ایسٹس ہیں آپ کے ہاں تو بھئی ان پہ پھر 2.5% ہونی چاہیے زکاة کیش بھی ہو گیا پھر آپ کی بیلنگ بھی ہے فیکٹری بھی ہے پلانٹ ہے یہ اس طرح کے سارے ایسٹس کو سوچ لیں اچھا پھر لائیبیلیٹی کی طرف آ جائیں بیلنس شیٹ میں لائیبیلیٹی بھی ہوتی ہے اس پر سوچ لیں کہ اگر زکاة دینے والے کی ذمہ کچھ قرض ہے لائیبیلیٹی ہے تو کیا اس قرض کو قابل زکاة احساسوں سے منحہ یعنی اس میں سے مائنس کیا جائے اس میں فقہہ میں اختلاف رہا ہے ہنفیہ اور مالکیہ کا پوائنٹ او ویو یہ رہا ہے کہ قرض کی رقم کو نکالنے کے بعد جو کچھ نیٹ ایسٹس باقی بچے اس پر زکاة لگے گی وہی 2.5% لیکن جو شافعی سکول آف تھاٹ کے ہیں تو ان کی ریسرچے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی گروس ایسٹس یہ زکاة ہونی چاہیے یعنی وہ لائیبلیٹیز کو مائنس نہیں کرتے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک اشتہات کا طریقہ ہے تو اس پہ اب آپ خود سوچ لیں اچھا جدید فقہہ کے ریسرچ ان کے آن یہ ہے کہ دور دور جدید میں اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر کمپنیوں میں بڑے بڑے کرز لے کے کاروبار کرتے ہیں تو اس لیے ہنفی اور مالکی سکول آف تھارٹ کے لحاظ سے اب سوچیں تو یہ کمپنیاں جو ہیں وہ زکاة بھی ادا کریں گی تو اس لیے جدید ہنفی فقہہ کا یہ پوائنٹ او بیو ہے کہ یہ ٹوٹل لائیبلیٹیز کو مائنس کرنے کے بجائے ان کی صرف اتنے حصے کو منفی کیا جائے کہ جو کہ فوری ادا کرنا ضروری ہے جس کو آپ سمپلی کرنٹ لائیبلیٹیز کہتے ہیں بس اسی کو مائنس کریں جو لانگ ٹرم لائیبلیٹیز ہیں جو آپ نے ہو سکتا ہے پانچ دس سال میں دینے ہو پیسے اس کو مائنس نہ کریں بلکہ صرف لائیبلیٹیز میں سے جو کرنٹ لائیبلیٹیز ہیں جو ایک سال کے اندر اندر آپ نے پی کرنے ہوتی ہیں اس میں سے آپ مائنس کریں باقی جتنے ایسٹ آپ کے پاس بچ گئے اس کا 2.5% آپ زکاة دیں اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ زکاة کو کتنی امیت دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کی خدمت کتنی ہوتی اس لیٰہ سے خود سوچ لیں کہ کس کا point of view اس میں درست ہے اچھ اب زکاة میں یہ سوال آیا نساب کی مقدار نساب کی ہوتا اس کو exempted assets یعنی وہ assets جس پہ exemption ہے اس میں کوئی زکاة نہیں اب قدیم فقہہ کا یہ تھا کہ رسول اللہ نے یہ رکھ تھا نا کہ جیس دیس درم سونے پہ یعنی یتنے ہوئے سوال اس پہ کوئی زکاة نہیں تو اب ہر قسم کے مال کا نساب مختلف ہے یعنی سونے کا نساب کا اندازہ موجودہ دور میں 92 گرام جو کہ پرنٹی درم کے برابر بنتا ہے اس کو رکھا گیا تھا یعنی اب ہوا کیا نا کہ اُس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 درم اور درم چھوٹا ہوتا تھا تو پھر سکولرز کو یہ سوچنا پڑا کہ درم کتنا بڑا ہوتا تھا تو انہوں نے جب وہ ریسرچ کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ 92 گرام یہ ہوتا تھا 20 درم کے برابر اور اسی طرح چاندی پہ جب انہوں نے ریسرچ کی تو 700 یا 642 گرام یہ 200 درم کے برابر تھا تو اس بیسس پہ انہوں نے لگایا کہ 2.5 پرسنٹ ہی اس پہ زکاة آتی ہے اہد رسالت میں سونے اور چاندی کی نساب کی قیمت کم بش برابر تھی کیونکہ سونے اور چاندی کے درمیان ایکشینج ریٹ فکس تھا ایک عرصے تک یہی سورت رہی تھی لیکن روپیہ پیسہ جائدات سامان تجارت وغیرہ کے نساب کو سونے یا چاندی پر قیاس کیا گیا یہ نظر ہے کچھ سکولرز کا یہ آتا ہے آپ کی انونٹری آپ کی بلڈنگ آپ کی کیش یہ سونے کی طرح یا چاندی کی طرح تو اس طرح سے فرق آیا سوچا تو بھئی اس کے لئے میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ چاندی پہ کریں اس لئے کہ چاندی پہ اس لئے کہ اس کی ویلیو کم ہوتی ہے تاکہ منیمومی ایگزمشن آئے تاکہ ہمیں دینا پڑے اللہ طرح کی رام ہے اچھ اب جدید فقہ نے کیسے اس میں ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں موجودہ دور کے اکثر فقہ کا موقف ہے کہ ان تمام اموال کا نساب کا تاین اب چاندی کی قیمت سے ہونا چاہیے کیونکہ سونے اور چاندی میں اب ایک چینج ریٹ میں بہت فرق آ گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو سونے چاندی کی پس یہ فق فرق ہوتا تھا لیکن اب یہ چینج ہوتا رہت تھا اس لئے وہ سجیشن دیتے ہیں کہ اب اس طرح سے آپ کے آنٹ زیادہ تر کیش ہوتا ہوگا فرض کیجئے ایک 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 چاندی کی قیمت آپ فرض کر لیں کہ آج کل 152 روپے فی گرام یعنی ایک گرام 152 روپیز کا ہے یہ پاکستانی روپیز کے لئے سے بات کر رہا ہوں یہ زمانے میں چاندی کا سکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ تک exemption دیتی نے اس پہ زکاة نہیں ہے تو 200 درم کو آپ multiply کر لیجئے گرام کے لحاظ سے value کے لحاظ سے تو 150 200 thousand روپیز بنتے یعنی ڈیڑھ لاک روپے اتنے ہے کہ جس پہ زکاة نہیں آئی اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو اس میں سے پھر یہ 90 thousand جو exemption والی اس کو نکال کے باقی مزید اس پہ آپ زکاة دیں 2.5 پرسن اس کو پیون فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 10 لاک 90 روپے تو اس میں سے آپ 90 روپے نکال دیں باقی 1 ملین نہیں ہوگی اس طرح سے آپ کلکولیٹ کر لیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب یہ exemption کو بھی ignore کر لیں کہ اس میں بہت minor فرقات ہے تو چلیں وہ زکاة نہیں تو آپ صدقات آ جائیں گے کہ وہ بھی آپ نفل ایڈ ہو جائے گا وہ لوگوں کے خدمت کریں اس میں یعنی وہ فرقائے گا دو ہزار اور دے دیں یعنی اس پہ پچیس ہزار پہ نیت آپ کی زکاة کی ہے دو ہزار آپ مزید آپ دے رہے ہوں کہ وہ آپ کے یہ آپ ہی کے assets ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں پھر دور جدید میں یہ سوال آیا کہ زکاة کی قدیموں یا جدیدوں فقا ان کا ایک ہی طریقہ ہے اس میں کوئی اختراف نہیں فقا اس بات میں متفق ہیں کہ جو اگری کلچرل تیدہ وار تیس کا تائیون تو رسول اللہ نے رکھ دیا تھا کہ فصل کٹنے یا پھل اتارنے کی تعریف پر ہوگی جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنے ایسیٹس ہیں اس وقت فرض ہوگی کہ جب مال پر سال پورا ہو جائے اس میں کمری سال کا اعتبار ہوگا نہ کہ شمسی کا یعنی کمری کیونکہ رسول اللہ نے یہ جتنی کیلکولیشن وہی کرتے تھے نا کہ آپ کا کمری کلنڈر تو وہی ہے نا کہ آپ کا چاند کے لحاظ سے تو اس میں وہ رکھتے تھے تر شخص سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی تاریخ کی اسیسمنٹ مقرر کر لیا رسول اللہ نے اپنے ٹائم میں کر لیا تا کہ حکومت لے رہی تھی نا ٹیکس لیکن اب آج کل کے زمانے میں کیا آیا کہ حکومت زکاة نہیں لیتی آپ لوگ خود زکاة دے رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ خود اپنے لئے اپنا ایک ٹائم تیہ کر لیں اس ٹائم پہ جو بھی انوینٹری ہوگی جتنے ایسٹس ہوں گے اس پہ آپ کی زکاة ہوگی عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ یکم رمضان کو اسیسمنٹ ڈیٹ کرتے مگر اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے اس متین تاریخ پر اس کے پاس جتنا بھی مال ہو مال سے مرح جتنے بھی ایسٹس کیش ہے یا کوئی اور آپ کے پاس ایسٹس ہیں جیسے زیورات ہیں یا آپ کی کوئی اور چیز ہے اس کو آپ یوز کرتے اپنی انکم کے لئے استعمال سے وہ آ رہے ہیں تو پھر اس میں زکاة ویسے ہوگی زکاة کی وصولی اور مستحق افرادتہ کسے پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاہم اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہیں کر رہی تو پھر ہر شخص اپنی ذمہ داری خود ادا کرے فقہ مالکیا جو امام مالک کے سکول آف تھوٹ کے ہیں تو ان کے نزدیک دفن شدہ خزانوں اور مادنیات کی زکاة کا تائین انہیں نکالنے کے دن کیا جائے گا جبکہ احناف اور دیگر فقہ میں تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ سال گزرنے کی شرط لگاتے ہیں لیکن جو مالکی سکول آف تھوٹ کے اگر زمین سے کوئی خزانہ نکل آئے اور مادنیات کیا ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے کہیں آپ کے پاس جتنی زمین ہے اس کو کھودا تو بیشو میں سے پٹرول نکل آئے وہ بھی تو آپ کی انکم ہی آئے گی خزانہ ہو گیا تو اس میں ان کا یہ ہے جیسے ہی آپ کا یہ نکل آئے فورا آپ اس پہ زکاة دیں ہنفی سکول آف آف آوٹ کا یہ آتا ہے کہ نہیں بھی وہ جو سال کا اپنے ٹائم تیہ کیا ہوا ہے اس ٹائم آپ جس کو درست اس میں سمجھتے ہیں جن کے پوائنٹ آف ویو میں لوجک سمجھتے ہیں ویسے سوچ لیجئے اس میں اب زکاة کو کن امور پر خرچ کرنا یہ اب آپ پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ میں ارشاد فرمایا تھا انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمولفت قلوبہ وفی الرقاب والغالمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدت من اللہ واللہ علیم حکیم یعنی یہ صدقات تو ترسلیمی کے لئے ہیں غریب لوگ مشکین لوگ پھر دوسرا ہے زکاة پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں کہ جو گورمنٹ کے امپلوئیز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زکاة کو کلیکٹ کر لاتے تھے اور پھر لوگوں کو پہنچاتے ہوتے تھے تو ان کو سیلری دینے کیلئے ان لوگوں کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب تھی کیا یعنی وہ دشمن نہ بنے اس لئے ان کو بھی دے دیتے تھے پھر گردنوں کے چھڑانے کے لئے یعنی غلامی کو ختم کرنے کے لئے اس کے لئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسٹی تری غلام خرید کے آزاد کیے تھے اب یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پرسنل فنڈ جتنا انہوں نے بزنس کیا تھا اس میں سے وہ کرتے رہے اور پھر زکاة میں تو اور پتہ نہیں کتنے کرتے رہے ہوں گے پھر کرزداروں کی مدد کرنے کے لئے کہ ایسے آدمی جو مقروض ہے اور وہ فینینشلی پرابلم میں ان کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لئے دین کی دعوت اور تعلیم کا کام ہوتا ہے اب اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جو لوگ دین کو سمجھنے کے لئے لوگ آتے تو ان کے کھانا اس میں سے رینج کر لیتے ہوتے تھے اور پھر مزید صدقات کا لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جن لوگوں کے پاس پر ہوتے تھے فنڈ اور فنڈ اس زمانے میں زیادہ آتے تھے خجور کے سافر آتے تھے تو ہوتل ہوتے نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زکاة صحیح خرچ کرتے تھے تو یہ بتا دیا یہ فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور وزدم اور علم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو یہ یاد رکھیں اچھ آپ دیکھیں خرچ یہاں کرنا اور یہ حکومت میں ذمہ داری تھی کیونکہ کریں اب آئیے دور جدید میں جو اختلافات آئیں ہیں سکولرز میں وہ ہم پڑھ لیں آج کل کے اب دیکھئے کہ جو قدیم فقہات تو انہوں نے یہی اس میں سوچا کہ جنب غلامی کی لانت تو ختم اب ہو گئی الہمدلللہ اب غلامی کی جگہ ان قیدیوں پر زکاة ادا کرنی چاہیے جن پر کوئی جرمانہ یا کرزدار کرنے کے لئے دیئے جائیں یعنی اس میں سپیشلی ہوتا کہ جیل میں دیکھئے قیدی کچھ تو ہوتے جو مجرم ہیں تو چلو ان کی تو کوئی زکاة کا خرچہ ہوتے تو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک ٹرافک کی وجہ سے کوئی وہ فس گیا بندہ اور وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس لئے اس کو جیل میں رکھا گیا یا کرزدار ہے کہ کسی کو پیسے دینے دیں نہیں سکا کیونکہ فائننچل مشکلات میں تو وہ جیل میں اس کو رکھا ہوا ہے تو سکولرز نے اس میں یہی سجیشن دی کہ ان لوگوں کو آپ دیں غلامی کے لئے اچھا جدید سکولرز بھی اگری ہیں کہ سیم یہی طریقہ ایسی کریں اچھا قرآن پاک میں دیکھیں یہ لفظ دو آئے ہیں یہ دیکھئے ایک فقیر اور ایک مسکین ہمارے فقیر تو ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ سے بھکاری مانگزے ہوتے ہیں تو یہ سکولرز نے اس میں بڑا واضح کیا پرانے سکولرز نے بھی کہ فقیر وہ لوگ ہیں جو سچ مجھ غریب ہوتے کہ ان کے پاس نہیں ہے اور پھر بھی اپنا کھانا بس پورا کرنے کی کرتے اور مسکین وہ لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ تو رقم ہے لیکن پھر بھی ان سے پورا نہیں ہو رہا تو یہ جو پیشاور بھیکاری ہیں یا اس میں شامل نہیں ہیں انہیں زکاة نہ دیں اور جدی فقہ بھی اگری ہیں کہ جناب یہ جو پیشاور بھیکاری تو یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ہر سگنل پر کھڑے ہوتے اور یہ رمضان میں پتہ ہوتا نا کہ لوگ زکاة دے رہے ہیں اس زمانے میں بہت آتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے ان کا کام ہی ہوتا ہے صرف بس یہ پیسے لے لے کے لوگوں سے لینا یعنی جو ایک غریب آدمی سچ مچ ہیں ان کی بجائے وہ پھر ان کے آت میں آ جاتے ہیں اور وہ کچھ آپ نے کیس ایسے دیکھ ہوں گے کہ ایسے بکاری تو خود ملینئیرز بھی ہو جاتے ہیں بندے اچھا اور وہ نہ بھی ہو تو پھر ہوتا کیا پورے گینگ بنا کے ان کے ہاں جو سردار ہوتا وہ ہی پورا فنڈ لے لیتا ان سے اور بعض تو یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ان کے بچے کوئی بچے کو بچارے کی ٹانگ یا ہاتھ اس کو توڑ کے اور اس کو جناب لگائے رکھتے تاکہ ایک مسکین کے طور پر وہ نظر آئے یہ فراڈ آپ کے ساتھ جو لو کرے ان کو زکاة نہ دیں زکاة ان کو دیں جو آپ کے جاننے والے آپ سمجھتے کہ یہ فائننشل پروبلمز میں ان کو دیں اچھا یہ قدیم فقہہ کا پوائنٹ ہوئی آیا کہ یہ تعلیف قلب کا معاملہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تھا اب نہیں لیکن جو جدید فقہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب بھی یہ باقی ہے تو اس لئے یہ تعلیف قلب کون تھے جن کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے دشمن بن رہے بن سکتے ہیں یا بنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لئے کئی ایسے قبیلے آئے بھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ کرتے تھے کہ تاکہ دعوت بھی پہنچے ان تک اور ان میں سے کچھ دے بھی دیتے تھے تاکہ یہ لوگ دشمن نہ بنیں تو بہت سے بنیں تو یہ آج کل بھی ہو سکتا سب ابھی بھی دیکھیں کہ جیسے خود گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ایسے ٹرائبل ایریاز میں ان کو کچھ فنڈ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ پھر کوئی دہشت گردی اور ایسا نہ کریں تو ہوتا ہے اس لئے جدید فقاہ کا کہنا کہ یہ بیلڈ ہے ابھی بھی اچھا قدیم فقاہ کا یہ پوئنٹ او اس پہ زکاة کے لئے تملیق کی بنیاد پر خاص انسان کو دیے جائے جو مستعق یعنی تملیق کا مطلب یہ کہ ایک خاص آدمی کو بندے کو اس کو دیں کیش اس لئے ان کا پوئنٹ او پھر ایک وہ ہیلا ہیلا شریح اس کو کہتے ہیں ہیلا کا مطلب کہ جناب اس طریقے سے کر دیں نا کہ جناب چلو بھی زکاة دینی ہے تو اس سٹوڈنٹ کو دے دو اور سٹوڈنٹ کو استاد پہلے کہہ دے کہ ہاں بیٹا تم یہ جو مل رہا ہے تو اس میں سے تم کوئی ایسا حکم نہیں ہے بلکہ رفائعامہ یعنی لوگوں کی خدمت کے لیے کسی معاملے پہ بھی زکاة دی جا سکتی ہے کسی ہاسپٹل مدرسہ کوئی چھروٹ سپول ڈیم ان سب پہ زکاة استعمال ہو سکتی ہے ان کا پوئنٹ اوگ اب دونوں کی دلیل اچھا دلیل ان کیا کچھ بھی نہیں ہے کسی کیا یعنی یہ صرف لوجیکلی قدیم فقہ نے بھی ایسی سوچا ہے جدید نے بھی قرآن اور سنت میں کوئی ایسا حکم نہیں یعنی تملیق کا اصول صرف کچھ ہنفی سکولرز نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ اس میں سے زکاة میں فراڈ نہ کریں اس لیے انہوں نے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غریبوں کو تک پہنچے ہی نہ اور وہ پھر اس میں کر لیں اس لیے انہوں نے ایک تملیق کا اصول انہوں نے کیا تھا تو وہ ایسے ابھی بھی فیلیڈ ہے میں کہوں گا تو خود سوچ لیں یہ دیکھنے کہ کم اس کم وہ انسٹیوٹ واقعی سچ مجھ لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اچھا پھر قدیم فقہ میں یہ بھی رائے کہ زکاة حکومت وصول کرے اور ادا کرے لیکن آج کل کی حکومتیں قابل نہیں ہیں کیونکہ انہیں کرپشن ہوتی تو جدید فقہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہی کو حق ہے لیکن حکمرانوں پر ہی گناہ ہے جو یہ کرپشن کریں تو اس لئے حکومت پہ زکاة آپ دیں اور زکاة کو علاوہ ٹیکس نہیں لینی چاہیے حکومت کو کیونکہ حد بس یہی ہے جو اللہ نے دی ہے تو وہ یہ فقہ پھر حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کرپشن بھی نہیں کرو اور ظاہر ہے کہ آپ اور میں ہمارا معاملہ تو بھر صرف لوجیکل سوچنے کا ہی ہے اچھا قدیم فقہ کا ایک یہ اصول رہا ہے اور جدید بھی اس میں اگری ہیں کہ زکاة سے بچنے کے لئے ہیلا گناہ ہے ہیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہیلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا طریقہ نکالنا کہ جناب جو لگے نا یہ گناہ ہو یہ وہ طریقہ تھا کہ جناب وہ ہر ایک خاص ٹائم پہ جا کے زکاة ہونی ہے تو سال ہونے سے پہلے جا کے اپنی بیگم کو دے تو پورے ایسٹ تو چلو ہم پہ زکاة نہیں آئی اور وہ سال پور رہنے سے پہلے واپس دے تو وہ کرتے رہے حرکت ہے تو یہ ہیلا ایک واقعی گناہ ہے اس پہ یہ قدیم فقہ پہ یہ اعتراض بھی ہے کہ جناب آپ یہ جو سٹوڈنٹ کو زکاة دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں بھی تم مدرسے کو توفہ میں دے دو یہ بھی تو ہیلا 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 اس لئے اس سے بچیں تو یہ اعتراض بھی ہیں لیکن اب آپ سوچ لیں کہ یہ اصل چیز نیت پہ یہ ہے کہ کس کی نیت کیا اس لحاظ سے ہی آپ کہہ سکتے ہم حسن دانی رکھنا چاہئے بچاروں کو جو سمجھ میں آیا ویسے ہی کر کی برائیاں جو ہمارے ہوتی ریا کاری کہ اگلوں کو دکھانا کہ ہم کتنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں دے رہے ہیں احسان جتانا دل آزاری کرنا کہ اگلے کو پیسے دیں تو پھر اگلے کو بیزت بھی کر دیں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں عذیت دینا یہ وہی ہے کہ اگلے کی ظلیل کر کے ان کو دینا تنگ دستی جبکہ بے حیائی میں اخراجات یعنی لوگ تنگ دستی کر کے آ یار مرپس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے اور زکاة نہیں دیتے لیکن اپنی عیاشیوں میں ضرور کرتے ہیں پھر اسی طرح دہشت گردی یا مجرموں کو زکاة دے دینا لوگ کرتے رہے اور وہ ہی آ کے پھر ٹیررزم ایسے پھیلتی رہی ہے تو یہ ایک انیتیکل حرکت ہیں اچھا اسی طرح سوفٹوئر میں بھی ایتیکل معاملے میں ہم سوچ لیں اور ویب سائٹس میں بھی سوچ لیں تو ہم کری چکے بات یہ سوچ لیجئے کون سی انیتیکل حرکتیں ہوتی ہیں فہاشی یہ یوٹیوب میں بھی آپ کو اگزیمپل نظر آئے گی کچھ اور ویب سائٹس میں بھی نظر آئے گی اچھا مناظرہ اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا ایک دوسرے کو زلیل کرنا یہ سلسلہ آپ کو نظر آئے گا فیس بک میں اور یوٹیوب میں بھی بنا کرنا اس کو کہتے ہیں بدت کہ دین میں نیا نیا اضافہ کرنا تو یہ بھی گناہ ان سب سے بچنا تو انہی ایتیکل احکامات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے تو یہ ایک طویل سورة الوقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایتھکس بتائے گئے میں اس کا ترجمہ یہ اس طرح میں ارز کر دیتا ہوں اور اصل عربی میں خود پڑھ لیجئے انہی آیات کو یہ 261 سے ریکھے آن ورڈ یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت اور ظلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دیجئے اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے لیے اس عمل کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالے نکلیں اس طرح ہر بال میں سو دانے ہو یعنی سیون انٹو انڈرڈ کر لیں صدقات جو آپ دے رہے ہوں گے تو اس کو اللہ نے یہ بتا دیا منیمum سیون انڈرڈ پروفٹ آپ کو ملنا اور اس سے زیادہ اللہ بہتر جانے اور دے دے گا پھر اللہ نے مزید یہ بتائے طریقے کہ جو لوگ اللہ کرام ہیں اپنے مال خرچ کرتے پھر جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے نہ دل آذاری کرتے ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر ہے اور ان کے لئے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ بھی نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے تو یہ فائنل ریزلٹ ہے آپ کا احسان نہ جتائیں کہ دیکھو جی میں تمہیں دے رہا ہوں اور اپنا ایک روب ڈالنے کے لئے اور اگلے کو ضلیل کرنا اچھا میں نے فریکسکل دیکھا کہ ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکاة یا کچھ دینا ہو تو وہ کسی بڑی مشہور جگہ پہ کھڑے ہو کے اور لے جا کے دے رہے ہوتے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب ہم تو دے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ جن کو دے رہے ہوتے تو ان بیچاروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے اور دے رہے ہوتے تو یہ ضلیل کرنے کا ایک طریقہ ہے تو یہ نہ کریں ان کی بجائے ان کہ میں زکاة کے لئے ادا کر رہا لیکن بھائی بہنوں کی ان کو ضلیل نہ کریں ان کو لے جا کے بس ایسے دیں کہ بھائی آپ کی گفت کے طور پر حاضر خدمت ہے پلیز آپ ایک ساتھ کر کے آج ہی کے ساتھ دیجئے تاکہ اللہ تعالی آپ کو 700 اور اس سے بول اور ناگواری کا موقع تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ عذیت لگی ہوئے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ تعالی بے نیاز ہے اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا لیکن اس کا معاملہ یہ بھی کو تو پھر یہ آپ کا پروفٹ پورا زیرو ہو گیا جو زکاة صدقات آپ دے رہے ہیں سب زیرو ہو گئی کوئی فائدہ نہیں اس کا لیکن اللہ تعالی ابھی برداشت کر دیتا ہے کہ فوراں آپ کو صدا نہیں ملتی پھر اکم ہوا ایمان والو احسان جتا کر اور دوسروں کی دل ازاری کر کے اپنی اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑے تو اس کا بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے تو قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ تنائے گا اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی رایاب نہیں کرتا تو پھر جو زکاة صدقات ہیں سب زیرو ہو جاتی ہے یہ پتہ چل گئے ہم اچھا اور اس کے لیے یہ صرف زکاة ہی نہیں بلکہ اور جتنی عبادت آپ کرتے ہیں ان جیسے عیسی علیہ السلام نے سمجھا کہ روزہ جب آئے تو پھر آپ یہ شکر ایسی نہ دکھا کریں کہ لوگوں کو لگے کہ جی روزہ ہے بلکہ آپ اچھے طریقے سے اچھے کپڑوں میں نہ دو کے آپ جائیں تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھ ہو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے خموشی سے کریں یہ وہ ایگزامپل جب پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لئے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لئے غرض سے رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باگ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل دبل لے کر آئے اور زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے تو یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ آپ زکاة اور صدقات میں جو دے رہے ہیں پورا پروفٹ آپ کے لئے وہ بڑھ اگر نیت دروست دو تو فرما کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اس میں اس کے لئے ہر قسم کے پھال ہو گیا یہ ایک اب بجم کر لیں آج کل کے زمانے میں بڑی پروفیٹیبل کمپنی اور وہ بڑا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتوہ اور باغ پر سموم کا بگولہ جس کو آپ ہیریکین کہہ لیں پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے تو احسان جتا کر دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنے انفاق جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو بالکل والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی اللہ اسی طرح اپنی آیات آپ کے لئے واضح کرتا ہے تاکہ آپ پہ غور کر سکیں کہ بھی اسی طرح زکاة اور مزید آپ جو دینا چاہ رہے ہیں ایسے دیں نیت درست ہو اچھا پھر مزید ارشاد ہے ایمان والوں اپنی پاکیدہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہ کرنا آپ اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹا کر کے کہ اس کو منمم پرائس جب تک نہ کریں تو اسے لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو جان رکھئے کہ آپ کا رب اس خیرات سے بھی اللہ بے نیاز ہے اور وہ ستوضہ صفات ہے بہت عالی صفات اللہ تعالی کی کہ ابھی آپ اگر محض دکھانے کے لئے آپ اگر ذکاہ دے رہے ہیں تو اللہ کے لئے کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسی طرح آپ کے نماز حاج روزہ سب اگر اس لئے کر رہے ہیں تو پھر کوئی حجر نہیں شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کے لئے بے حیائی کی راہ سمجھاتا ہے اور اللہ اپنی طرح سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے جبکہ اللہ بڑی غصت اور بڑا علم رکھنے والا ہے اپنے قانون کے مطابق جس کو چاپتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا اقضانہ دے دیا گیا لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مندی حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ وزدم لوجک طور پر دے دیا تو بس ایسے سوچیں اس میں اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اس پر عمل کریں اور شیطان تو آپ کو جب زکاة کا ٹائم آتا ہے یا لوگوں کی خدمت کرنے کا آتا ہے تو شیطان اس وقت آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ یار پیسے کم ہیں یار یہ کیش ہے اس میں ادھر جائے تو یہ آدمی نہیں کرتا ہے لیکن جس وقت کوئی اپنی بےہیائی کی حرکت کا اس وقت خواہش ہوتی تو فورا موٹیویٹ کروارا ہوتا شیطان تو بھئی اس سے بچیں پھر ارشاد ہوا اس بات کو سمجھ لیجئے اور مطمئن رہیے کہ جو خرچ بھی آپ کریں گے یا جو اللہ تعالیٰ کی حضور نظر اس کو ڈیڈیکیشن میں بھی آپ مانیں گے اس کا صلح لازمان پائیں گے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ کی اس ہدایت سے مو موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا آپ اپنی خیرات اعلانیہ دیں تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے اور اسے چھپا لیں چھپا کر غریبوں کو دیں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلح دے گا اور آپ کے بہت سی گناہ آپ سے جھاڑ دے گا ڈیلیٹ کر دے گا اور حقیقت یہ کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اسے پوری طرح بخبر ہے اچھا تو حمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ زکاة یا آپ ایک گیفت کے طور پر آپ دیتے ہیں تو بھی اگر آپ بتا بندے ان کو تو کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پریفر ہے کہ آپ اگلے غریبوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ ان کو یہ ہیلپ کرنے کے لیے اور یہ دے لیں بس ان کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کے لیے خدمت کے لیے بھائی آپ یہ یا بہین آپ کی خدمت کے لیے ایک گفت کے طور پر یہ دے رہو تو بس ایسے دیں حاصل نیت یہ ہونی چاہیے پھر فرمایا بنی سرائی نہیں مانتے تھے رسول ان کو ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے آپ نے ان کی نیت کے لحاظ سے ہدایت دیتا ہے تو اہل ایمان آپ البتہ سمجھ لیجئے کہ جو مال بھی آپ خرچ کریں گے اس کا نفع اس کا پروفٹ آپ ہی کو ملنا ہے اور آپ اسی طرح جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل ہو تو اس مقصد میں جو مال بھی آپ خرچ کریں گے تو قیامت میں آپ کو پورا کر دیا جائے گا اور آپ کے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی اور یہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی گرنٹی ہے اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی وہ بھی جب ہمیں مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی حل کر دیتا ہے پھر فرمائے یہ خاص کا ان غریبوں کے لئے کہ جو اللہ کی راہ میں گھرے میں اپنے کاروبار کے لئے زمین میں کوئی دور دھوک نہیں کر سکتے ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے چہروں سے تمہیں پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانتے ان کی مدد کرو اور سمجھ دیجئے کہ اس مقصد کے لئے جو مال بھی آپ خرج کریں گے اس کا صلح آپ کو لازمان ملے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ شب و روز اعلانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہاں ان کے لئے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور نہ کبھی کوئی غم زدہ ہوں گا یعنی آخرت میں یہی بتایا گیا کہ نہ تو کوئی رسک ہوگا اور نہ کوئی افسوس ہوگا یہ جنت ہے یہ دیکھیں اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آپ کے بھیکاری آپ کو سپیشل لے کے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہ دیں بلکہ اپنے ان بھائی بھنوں کو دیں کہ جو اپنے آپ کو کچھ مشکلات میں کچھ نہیں وہ کر پا رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی بیمار ہیں یا کوئی اس پرابلم میں نہیں ہیں کہ وہ کچھ کما سکے ہیں یا کچھ لیکن خودداری کے وجہ سے آپ سے نہیں مانگتے تو آپ ان کو لے جا کے گفت دیا کریں اب اس ٹوپک کا آخری آتا ہے صدقہ ستر اس کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ ابھی عید سے پہلے آپ توفہ دیا کریں یعنی یہ آپ کے زکاة کے علاوہ تھا کہ اس میں دیں اچھا پھر سکولرز نے اس میں جب ریسرچ کی کہ بھی اس کو کتنی ہی دیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا تو اس لحاظ سے انہوں نے کچھ چیزوں پہ کیلکولیٹ کرنے کی کی کوشش جیسے ہنفی سکولرز نے ایک شخص کی جانت سے نفص سا سا کیا تھا یہ کیلکولیشن کا ان کا ایک طریقہ تھا قدیم دور کا ایک پیمانہ تھا تو اس طرح کیا کہ گندوں جو قجور یا کشمش ادا کرنا ضروری ہے وہ اس سے جائز سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی جنس کی قیمت بھی بطور صدقہ فطر ادا کی جا سکتی ہے قیمتوں میں فرق کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کو میار بنایا جائے آجائے اب قدیم سکولرز نے اصل میں یہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کونسی چیزیں ہوتی تھیں کھانے کی جس میں گفت کے طور پر دیتے تھے تو گندوں جو کجور کشمش یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں تینی میں سے انہوں نے کیلکولیشن کیا لیکن جو جدید فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس دور جدید میں جتنی رقم اپنے کھانے میں استعمال ہوتی ہے اتنا کیش آپ ادا کریں تو یہ بھی صدقہ فطر ہے یعنی آپ کیش میں بھی دے سکتے ہیں روپیز میں بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا جو قدیم سکولرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب اس صاحب سے اچھا وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ گندوں کی آپ کیلکولیشن کریں اگر کیش دینا تو یا جو یا کھجور اس کو کیلکولیشن فرنٹ میں بیٹھ کے کھلا رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ کیلکولیشن کریں نا کہ صدقہ فطر اتنا ہے اس لحاظ سے دیں اچھا جو قدیم سکولرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سا یہ یعنی ہنفی سکولرز کے علاوہ جو دیگر سکول آف تھاٹ کے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سا یعنی اس طرح سے وہ کیلکولیشن کرتے تھے اب وہ پتہ نہیں سا کتنا بڑا ہوتا تھا دو کلو یا تین کلو کا ہوتا ہوگا تو اس لحاظ سے کیلکولیٹ کر کے وہ کہتے تھے اس لحاظ سے آپ دیں اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اس غزائی جنس کا اعتبار کے جو اس شہر میں عام کھائی جاتی ہو مثلا پاکستان میں جیسے گندم چلتی ہے چاول بھی چلتا ہے بنگلہ دیش میں چاول زیادہ چلتا ہے یا مچھلی چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کھانے کے طور پر خجور زیادہ کھانے کے طور پر لوگ کھاتے تھے تو بھی اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اور اس لحاظ سے آپ پھر کیلکولیٹ کریں تو فقہ کے ہاں یہ سا کی تعریف میں ہے ہناف کے نزدیک سا ہوتی ہے 3.8 کلومیٹر اور وہ کہتے ہیں نا نسف اس میں دیں یعنی 1.9 یا 2 کلو کہہ لیں سمپل کلو گرام جو ہے نا اتنا ہو تو تب ہی ہوتا ہے تو یہ ان کا پوائنٹ او ویو ہے اور جو جدید سکولرز ہیں ان کا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ بھی کیش میں جتنا آپ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں آپ کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو اس لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کریں اب ظاہر ہے کہ یہ صدقہ ستر کے لیے کوئی ایسا فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے تو نہیں کر دیا کہ قیامت تک ایسے ہی ہوگا بلکہ آپ خود سوچ لیں اور آپ اپنی حیثیت کے لحاظ سے اتنی دیں مثال کے طور پر جیسے ایک غریب آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ سو روپے میں کھانا کھاتا ہو تو ٹھیک ہے ان کے لیے پھر وہی ہے کہ وہ ایک کھانا سو روپے کا ہی بس ہو صدقہ فطر دے دے وہ کسی کو اور اپنے بھائی بہن کو فیملی کو لے کے تو اس لحاظ سے سوچیں یہ اس لحاظ سے تو جناب یہاں آکے ہماری فائنینشل سٹڈیز مکمل ہوتی ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سوشل سائنسز میں جتنے فقی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ہم کریں گے تو جناب جزا اللہ خیر وحسنال جزا بکس میں آپ پڑھ لیجئے جن جن سکولرز کی اس میں حوالے اور ان کی بکس اور ان کے پیپرز بھی میں نے بیان کر دی ہیں اب وہاں سے انہی کے ارشادات کو پڑھ لیجئے گا لیکن تاثب نہ رکھئے گا اور ابھی جو سوالات آ جائیں بلا تکلف ایمیل کر لیں تو میں ان سب کو بھی ایڈ کر لوں گا جزا کلو خیر وحسنال جزا